پھلا ہم لوگ گاؤں کو اتکلاں کے اسری کالا پیرمٹ میں ہیں اور میرے ساتھ مہنت پیر سکرائنہ تھی ہوگی جی ہیں اور کل ساتھ تاریخوں موکھرا گاؤں میں مہا پنچائت ہونی ہے جو وہاں پر ایک مائلہ لگاتار جاڑا لگانے کا دعویٰ کر رہی تھی اس کو پر بات چیت کریں گے اور کل کی پنچائت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس پورے ویشے پر بات چیت کریں گے مہارات جی کے ساتھ نمستے جی مہارات جی کیا کہو گے کل جو پنچائت ہونے والے ساتھ تاریخوں موکھرا گاؤں میں صبح نو بجے کون کون اس میں پہنچنے والے ہیں موکھرا گاؤں میں کل ہم لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہریانہ راجے سے پربود ورگ کو ہم لوگوں نے اس میں آمنترت کیا ہے اور میرے سے جڑا وہاں پرتیک پربود ویکتی جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں ان سب کو ہم نے سوچنا دی ہے جو جاگرت ہیں جو پاکھنڈ کے خلاف ہیں جو نساکھوری کے خلاف ہیں اوپر تیک آتما میں سمجھتا ہوں وہاں آئے گی مہارات جی کل ایک ویڈیو آئی ہے سامنے جس میں وہاں جاڑ لگانے والی مائلہ بول رہی ہے بھائی اب تمہیں ایک سراب مانگا رہی ہوں بہت تل اور دو سیگرٹ پہلے دو مانگایا کر دی وہاں جاڑ لگانے سے پہلے سراب بہت تل ارے ان خپیٹروں کی میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا میرے پاس ایک فون آیا تھا انہیں کے گاؤں سے تو انہوں نے میرے سے کہا کہ مہنت جی آپ ہمارا پچھا کیسے چھوڑ ہوگی آپ ہمارا پندہ کیسے چھوڑ ہوگی تو میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب تک تم لوگ پاکھنڈ کا آخری بال بھی تمہارے اندر رہے گا تب تک میں تمہارے اس پاکھنڈ کے خلاف بلکل کھڑا رہوں گا ڈٹا رہوں گا واپس نہیں اٹھوں گا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سراب کو بند کر دیں شگریٹوں کو بند کر دیں پھر تو آپ ہمیں تنگ نہیں کریں گے میں نے کہا میں تو ابھی بھی تنگ نہیں کر رہا ہوں ہم تو قانونی پرکریش آگے بڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ بھی اب سمجھدار ہو چکی جنتہ کو سمجھنا بھی چاہیے کل تک اس محیلہ میں کوئی آتما آ رہی تھی وہ بتا رہی تھی دعویٰ کر رہی تھی اور وہ آتما یا وہ دیوتا یا وہ بھگوان جو اس میں آ رہا تھا وہ لوگوں کا بلا کر رہا تھا تو وہ دو بوتل دارو لے کر کے بلا کر رہا تھا اور جب سکرائینافت کی دویس پڑی تو وہ محیلہ نے ترنت پرباو سے دو بوتل دارو کو ایک بوتل میں تبدیل کر دیا اور ایک سگریٹ کی ڈبی میں سائے دس بارہ سگریٹ آتی ہوں گی اس کو دس بارہ سگریٹوں کو چھوٹ کر اور اونلی دو سگریٹ کا دعویٰ کر کے آج انہوں نے ویڈیو وائرل کر دیا کہ اب ہم دو بوتل کی جگہ ایک بوتل دارو منگوائیں گے اور پوری ڈبی کی جگہ صرف دو سگریٹ منگوائیں گے اب ان کی یہ پوپ لیلا ان کا پاکھنڈ سماس دیکھیں سمجھیں کہ جب دویس پڑے تو دو بوتل میں کام چلتا ہے وہاں ایک بوتل آ جاتی ہے اور ایک ڈبی کی بجائے کیول ماتر دو سگریٹ کیا آج تک کہ اس اتحاس میں کوئی بھی دیوتا اشور یا کوئی بھی ایسا بھکتیتوکا یا ادھیاتمتتوکا کوئی ایسا پریرک رہا ہے جس نے شراب یا سگریٹ یا پھیم چرس بھانگ سلفہ دارو دھتورہ اس پرکار کی مادکتاؤں کو سوکار کر کے لوگوں کا بھلا کرنے کا دعویٰ ٹھوکا ہو کبھی نہیں یہ لوگ کیول اور کیول پاپا کھنڈی ہیں پروپ گھنڈا کر رہے ہیں ڈھونگ کر رہے ہیں اور اپنی جے بھر رہے ہیں دیکھئے پاکھنڈ اکیلا پاکھنڈ نہیں ہے نا اس میں اس میں تو ایک بہت بڑا بیاپار ہو رہا ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ میلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں دارو کی بہت تل آ رہی ہیں ان کو ہم نہر میں ڈال کر آئے ہیں ایک بارے انہوں نے یہ دعویٰ کیا جو ہی ہم لوگوں نے ویرود کیا تو نہر میں ڈالنے سے منع کرتی بھی اس نے ایک ڈھونگ کیا کہ ہم اس کو ڈسٹروئی کر رہے ہیں ہم اس کو جمین میں گاڑ رہے ہیں لیکن پھر ہم نے تھوڑی اور چاہ بھی گمائی تو ترنت انہوں نے کہا کہ اب ڈسٹروئی کرتے کرتے ہم پریشان ہو گئے ہیں تو اس دارو کو اب ہم لوگ وہاں سونی پت کے پاس میں کوئی جگہ ہے مرثل مرثل میں کوئی سبل سنگھ باوری نامت کوئی مہاپروس ہوئے ہوں گے میں جانتا نہیں ان کے بشے میں تو یہ لوگ ان کی آڑ میں بھی دکان چلا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں سبل سنگھ باوری کے وہاں جو دھام ہیں اس دھام میں ہم لوگ وہ سراب چڑھا کر کے آ رہے ہیں جانتا ویچار کرے کہ میں ان کے پیچھے کیوں نہ پڑوں کیونکہ انہوں نے یہاں گورکش نادی کا نام لے کر کہ لوگوں سے دو دو بوتل سراب مانگوائی اور پھر جب ہم لوگ ان پر دبیش دے کر کھڑے ہوئے تب ان لوگوں نے ان دو دو بوتل دارو کو سبل سنگھ باوری کے دھام میں چڑھا کر آنے کا دعویٰ کیا اب بھلا کوئی یہ سوچے کہ سبل سنگھ باوری کے دھام میں سراب کا کیا ہو رہا ہے وہاں سے بڑے لیول پر کہیں نہ کہیں سراب بکری ہوگی اور اس میں سے یہ کہیں نہ کہیں پیسے کو آدھا آدھا بھاگوں میں آپ اس کے اندر کر رہے ہوں گے یہ بہت بڑا کھیل ہے یہ کالا کھیل ہے ایک پاکھنڈ ہے لوگوں کے ساتھ لوٹ ہے ایک تھگی ہے اور ایک دھرم کی آڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو گندگی مچا کر کر رکھی ہے یہ پورا وش وراشتر اس بات کا اتحاس کے ساتھ گواہ ہے کہ جب جب بھومی پر پاکھنڈ پھیلیں تب تب بھارت نے موک کی کھائی ہے یہ لوگ اب دیس کو چاند پر یا کسی گرہ پر پہنچانے کی بجائے وہاں یوگدان دینے کی بجائے یہ لوگ تو گرت میں دھسانے کا کام کر رہے ہیں تمہیں ان کے پیچھے کیوں نہ پڑو یہ کیول مہتر پاکھنڈ ہی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دھرم کی آڑ میں ویاپار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے لئے خطرہ ہے مہارت جی کل ایک ویڈیو رہی تھی بودھرے میں جو اجاڑ لگانے والی مئیلہ ہے پولیس چوکی میں بھی گئی تھی آپ کے خلاف اب یہ بھی جنتہ سمجھے پاکھنڈ اس پاکھنڈ کو بھی جنتہ سمجھے جب ان لوگوں کو میرے خلاف پولیس چوکی میں ہی جانا پڑ گیا تو ان کی چوکی میں کیا دم ہے جب میرے خلاف پولیس چوکی میں جا رہی ہے کون جو دیوتاؤں کی چوکی لگانے کی بات کر رہی ہے جو کہتی ہے میرے آتھ میں اتنی شکتی ہے تو تُو تھانے دار زیادہ شکتیمان ہے کہ تیرے اندر باڑا جو تُو بتا رہی ہے وہ دیوتا شکتیمان ہے جب تیرے اندر دیوتا آ رہا ہے تو سکرائینات کی طرف ایسے آتھ کر کے یا تیرے منتر سے سکرائینات کو بشم کر دے تھانے دار کے پاس کیوں رو ریزا کر کے اگر میں نے کچھ غلط کیا تو میرے خلاف کمپلین کیوں نہیں ہوئی یہ لوگ کے اول ڈھونگ کر رہے ہیں اور آگامی سات مئی دوزار بائیس کو نردھاریت ہم لوگوں نے جس پاکھنڈ کھنڈی پتاکا کے ساتھ ایک مہا پنچائت کا جو سنکھناد کیا اس مہا پنچائت کے ڈر سے یہ لوگ اس پرکار کے پروپ گھنڈوں کو جنم دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایسے پاکھنڈیوں کو زیادہ آئی لائٹ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور یہ دیس اور سماز کو جنمانس کو سنسکاروں کو اور آگامی پڑک کو کہیں کہیں گرت میں دس آنے کا کام کر رہے ہیں سرکار کو اور پرساسن کو بھی ان کے اوپر سکنجا کسنا چاہیے مہارک جی دیکھو آپ نے بلکل اس پاکھنڈی میں لگو ٹارگٹ کیا اس کے بعد آگے کونسا ٹارگٹ رہنے ہوڑا آپ کا یہ آپ لوگ میرا اتحاس دیکھ شکتے ہیں میں پچھلی 2009 سے لے کر کے اب تک لگاتار بہت سارے پاکھنڈیوں کو ہم لوگوں نے سبق سکھایا جس میں ایک رام پال بھی ادھارنے آسا رام بھی ادھارنے ان کے خلاف ہم نے بہت کام کیا میں سمجھتا ہوں ادھارنے ان کے خلاف کام کیا کتنے ہی تانترک میری لڑائی سادھوں سے نہیں ہیں میری لڑائی تانترکوں سے ہے جو اس دیش کی بہن بیٹیوں کی جت لوٹ رہے ہیں جو تنتر منتر کے نام پر دیوی دیوتاؤں کے نام پر پیتروں کے نام پر گرو گورکشن آج جی کے نام پر سناتن سنسکرتی کے نام پر بابا کھان بنگالی بابا روستم یا پھلاں بابا دگڑا بابا لکھ کر کے یہ لوگ جو وہ یہ لوگ اپنا مادہم بنا کر کے لبھاونے وگیاپنوں کے مادہم سے جنتہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں آکرسط کرتے ہیں اور اس آکرسن کے بعد میں سمجھتا ہوں لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان کی گھر تک یہ لوگ سیند لگانے کا کام کر رہے ہیں انہیکوں پرکار کے یوٹیوب اور انہیکوں پرکار کے ٹی وی چینلز اور انہیکوں پرکار کے پرنٹ میڈیا کے اخوار ان سب کے اندر یہ لوگ لبھاونے اور آکرسط وگیاپن دیتے ہیں ان وگیاپنوں کے مادہم سے بھی لوگوں کو اپنے تک یہ لوگ لے کر کے آتے ہیں جو لوگ دکھی ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں جو لوگ کم شکشت ہیں یا پھر جن لوگوں کی بدھی کا وکاس نہیں ہے ایسے ویچارے بھولے بھالے لوگ ان لوگوں کی چنگل میں فستے ہیں اور اس چنگل میں فستے ہیں یہ لوگ پورے جورسور کے ساتھ ایک ٹک ٹکی لگا کر کے جس پرکار باج اپنے سکار کی اور نظر رکھتا ہے اسی پرکار یہ لوگ ٹک ٹکی لگا کر کے پرتے ایک آگنتک کے اوپر اپنے نظر رکھتے ہیں تاکہ اس کو کیسے لٹا جائے اس پرکاریہ کو یہ لوگ تیار کر کے رکھتے ہیں تو ایک محترم میرے نسانے پر میری ریڈار پر یہ مہیلہ نہیں یہ عورتی نہیں ہیں اس پرکار کے اور بھی کتنے پاکھنڈی ہیں یہ ایک زیادہ پرکاسمان ہو گیا میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اور بھی بڑا دماغہ ہم لوگ کریں گے اور اب لگاتار آپ دیکھیں گے کوتھمٹ سنستان کی اور سے اس پویتر درور کی اور سے اس پاکھنڈ کھنڈنی اس تپستلی کے مادہم سے دیش کے کونے کونے تک بیٹھے پاکھنڈی تانترکوں کو مچھوڑنے والا نہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے جو لوگ دنیا کو دوخہ دے رہے ہیں شماز کو دوخہ دے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہم قدہ پی کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اور قانون کا ہی دروازہ ہم لوگ کھٹ کٹ آئیں گے کل کی پنچائت کو لے کر اپنے سردہ لوگ وہ کیا سندیش دینا چاہو گیا آپ کے بھی سبھی درسکوں کو اور آپ کے ساتھ ساتھ میرے سبھی شوبچن تک بندوں کو دادا کالا پیر مٹھ کے سبھی شیوکوں کو بھگتوں کو سردہ لوگوں کو مہا یوگی سری صد یوگ شکشک گرو گورکشن آجی مہاراج کے سبھی شوبچن تک اور ان کے سردہ لوگوں کو بھی آج جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے اپیل کر رہا ہوں کہ آگامی کل پراتہ نو بجے ہم سبھی بھاری بھرکم سنکھیا کے ساتھ بڑے کافلے کے ساتھ ایک پاکھنڈ کھنڈنی یاترہ کرتے ہوئے پاکھنڈ کھنڈنی مہا پنچائت کے روپ میں روتک مہم کے نزدیکی اکشتر میں آنے والے گاؤں موکھرہ کے اندر اس پرکار کے اکشاندار پنچائت کی بیٹھے گروپ میں ہم لوگ ایک پرکریہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ سبھی سادرہ منتری تھے ہیں اور آپ سبھی سے نویدن کرتا ہوں سانتی بنائے رکھیں اس پاکھنڈ کو زڑ سے مٹانے کے لیے کانون اور سانتی دونوں ہمارے سستر ہیں سستر اور ساستر دونوں میں ہمیں پارنگت ہونا ہوگا تو اس لیے سستر شانتی سستر کانون اور ساستر وید میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اپنے بچوں کو وید پڑھائیں ویعکرن پڑھائیں درسن پڑھائیں اپنیشد پڑھائیں اور اس دیش کے موکش گرنث جو رشی پردھ ہیں ان کو پڑھائیں اور اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پریپک وکر کے اس ویدک ویش وراشتر کے اندر بھارت کے سوا بیمان کے پتاکہ لہ رہائیں یہی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کل وانسانتی کے شاتھ پنچائت میں جو پنچائت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا بیسک وہ میرے پکش میں آئے بیسک وہ اس پاکھنڈی تنتر کے پکش میں آئے اس گروہ کے خلاب لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک میری جمعواری ہے اور جس پد پر میں بیٹھا ہوں جس مٹھ میں میں بیٹھا ہوں جس سنسکرتی کے لیے میں لگا ہوں اس سنسکرتی کا واحق ہونے کے ناتے میرا یہ کرتبوے اور دائت پر بنتا ہے کہ میں کٹیودھ اور پرتیودھ ہو کر کے سناتن سنسکرتی اور سنسکاروں کے رکشہ کے لیے شکشہ کرانتی اور جھاگرتی اور چیتنا کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں ڈٹا رہوں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ ڈٹے رہیں میں سمجھتا ہوں اس پرکار کے یوٹیوب جو میرے ایک ایک شبد کو آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ یوٹیوبرز اور جتنے بھی سوچل میڈیا پلیٹ فورم منچ جتنے ہیں وہ بھی شبکامناوں کے پاتر ہیں کہ آج اس شندر سنگم اور کل کی اس مہا پنچایت کے وہ ساکسی بنیں گے اور آپ بھی شبکامناوں اور مکت کنٹ سے پرسنس آکے بھاگی ہیں آپ کو بہت بہت دنیا چلو بھئے آپ لوگوں نے پوری بات سنی ہے مہنت پیر سکرائیناتی یوگی جی کی تو اس ویڈیو نے جادہ جادہ سیر کری اور کومنٹ سیکسن میں بتائیو بھائی آپ کا کیا ماننا ہے اس ویڈیو سیر کریں